مشین ہے پتہ نہیں کیسے کام کرتی ہوگی یہ ابھی تو فیلال یہ بند رکھی ہوئی ہے انہوں نے ابھی اس سے چارہ نہیں کٹ رہے لیکن جب ان کے پاس چارہ ہوتا ہے تو اسی سے کٹتے ہیں آج ان کے پاس جو سوکھا چارہ پڑا ہے جی ہم آپ کو کٹ کے دکھائیں گے دوسری مشین سے جو سائج میں تو اس میں تقریباً آدھے سے بھی چھوٹی ہے لیکن کام اس سے دگنا تگنا کر دے گی نمشکر دوستوں آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں گونشالہ میں جہاں پہ یہ میر روڑ کے ساتھ میں ہی ہے جب ہم جاتے ہیں بیکہ نیر سے آج میر کی طرف تو اس روڑ کے اوپر گونشالہ ہے اور اس میں ہم آپ کو ایک آج مشین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور مشین کے ڈیمو دینے جا رہے ہیں آپ کو اور اس میں ساری ڈیٹیل آپ کو ہم بتائیں گے اگر آپ کو دنے پرے ہو جائے تو ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ کافی ساری گائیں ہیں یہ دودھ دینے والی نہیں ہے یہ ساری گائیں نے جا رہا ہم موسیقی موسیقی یہ ہے ان کی چارہ کانے والی مشین گوشا لکی تو جیسے مشین سے چارہ کارتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ کافی پرانی مشین ہے پتہ نہیں کیسے کام کرتی ہوگی یہ ابھی تو فیلال یہ بند رکھی ہوئی ہے انہوں نے ابھی اس سے چارہ نہیں کار رہے لیکن جب ان کے پاس چارہ ہوتا ہے تو اسی سے کارتے ہیں آج ان کے پاس جو سوکھا چارہ پڑا ہے یہ ہم آپ کو کٹ کے دکھائیں گے دوسری مشین سے جو سائج میں تو اس میں تقریباً آدھے سے بھی چھوٹی ہے لیکن کام اس سے دگنا تگنا کر دے گی اور یہ ان کا سوکھا چارہ پڑا ہے یہ ابھی سیجن نہیں ہے ان کے پاس ہرہ چارہ نہیں ہے تو یہی چارہ ڈال کے سبھی گائیں کو یہی چارے کے ساتھ کام چلا رہے ہیں سوکھا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ مشین چلا کے یہ مشین انہوں نے منگوائی ہے تو یہ دیکھئے آئی ٹینل کمپنی کی مشین ہے یہ گوشالہ میں ہے تو یہ آپ کو چلا کے اس کو یوز کر کے آپ کو دکھائیں گے ساتھ میں آٹا چکی لگی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ چارہ کٹیں گے جو بھی ان کے پاس ہے وہ کٹ دیں گے یہ سوکھا ہرہ جو بھی ہے یہ چکی ہے ساتھ میں چکی میں بھی آپ کو اس میں پسائی کر کے دکھائیں گے جو بھی پسائی کرے گی وہ پسائی آپ کو کر کے دکھائیں گے چلو ابھی ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں مشین کو کیسے چلتی ہے باقی آپ دیکھنا کیسا رجلٹ ہے کیسی کٹے گی یہ سر آپ کے سامنے ہی آ جائے گا بھی موسیقی 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 تو شوک جی آپ نے چارہ کٹا ہے مشین سے تو کیسا کٹا ہے ابھیا بتائیے اچھا کٹا ہے اور یہ جو پہلے یوز کر رہے ہو آپ جو یہ کٹا ہوا ہے اس سے پہلے بہت بڑی ہے اس سے بڑی ہے نا آپ ہو گئے آپ سنتوشٹ ہے اس کی پرفورمس سے بہت 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 دنیا بہت آپ کا یہ اندر کے بلیڈ ہے نا سر اس کا وہ اس کے ساتھ ہی تیکھا ہو جاتا ہے مطلب بلیڈ کا نٹ کھولو مشین کو چلاو ساتھ میں تیکھا کر کے پھیل لگا لو یہ بلیڈ اس کے اچھی ہیں یہ اتنی جلدی نہیں یہ ضرورت پڑکی ان کو تیکھا کرنے کی یہ ہے لکڑی کاٹنے کے لیے جو بلیڈ ہے نا یہ لکڑی کاٹنے والے ایسا مٹی دیا لکڑنے میں تو ان کو کچھ ہو گئی نہیں چار پانچ مہینے تو تیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دونوں سائیڈ ہیں بلیڈ جو بلیڈ ہے نا دونوں سائیڈ سے چلتے ہیں جب ایک سائیڈ ختم ہو جاتا ہے جو اندر بلیڈ لگا ہوئے نا اس کا میں دکھاتا ہوں جو اس کے مشین کے اندر بلیڈ ہے نا جو کٹنگ کرتے ہیں دیکھیں جو جے بلیڈ ہے نا یہ والے یہ ابھی یہ سائیڈ چل رہا ہے جی یہ سائیڈ کاٹ رہا ہے جب یہ یہ مطلب سال ڈیٹھ سال بہر جب چھوٹا ہو گیا جی تو اس کو گھما کے لگا لوں دوسرا سائیڈ چل جائے گی مطلب ایک چار بلیڈ ہے آٹھ بلیڈ کا کام کر دیتے ہیں جی چار تو یہ یکسان ہے بلکل اور یہ جلدی تو تیکھا کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی اور نیچے والا بلیڈ اینا وہ خود بخود ان کو تیکھا کرتا رہتا ہے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نیچے والا بلیڈ آئے اینا وہ بلیڈ لوحہ کاٹنے والا ہے یہ جسان ہے تو وہ اپنے آپ اس کو اپنے آپ تیج کرتا رہتا ہے آپ کا کام تو یہ ہی ہے بس آپ نے تھوڑا آگے کو کر دینا ہے جب آپ کو لگے گا کہ صحیح نیچہ رہی تو کٹنگ پوری اچھی نہیں ہو رہی تو تھوڑا آگے کر دو کام ہو گیا اور یہ گیر لگا ہوا ہے اس کا لمبار شوٹا کرنے کے لیے گیر ہے گیر ہے دو ہے بیچ میں نیوٹرل ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں باجرے کی پسائی کر کے تو وہ بھی آپ دیکھنا خود لائیو کہ کیسا پس رہا ہے اور کیسا جلٹا رہا ہے اس کا موسیقی 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 دیکھو تو کیسا کٹ کر کے نکالا یہ سنے سر چار نمبر جالی ڈالی ہوئی تھی اور چار نمبر جالی سے یہ جو ہوا ہے کا بلکل آٹے کی طرح ہی ہے یہ آٹے کی طرح ہی ہے تین امرو آٹو ایک مجھے پس کلاس کر جیامو تو با مار چکتی ہے نبا جری روات اور دلیوں پر سکتی ہے انباد کیوں بار کیسے موسیقی 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 موسیقی